ایک زازان نام کا نا گویہ تھا آواز بڑی سوریلی تھی شراب کھانے میں جب محفن سجدی تھی تو ماز اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا سوریلی آواز تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قادر پتل پتل ٹانگے تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک دن درخت پر چڑھے ہوئے تھے تھے کچھ لوگوں نے نا بچے کرتے ہیں نا مزاق ماز اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں ہیں اللہ کی معبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا زبردست صحابی ہے اور حضور نے فرمایا میں نے جس جس کو گورنر بنایا کسی جگہ امیر بنایا مشورہ کر کے بنایا اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویہ تھا وہ گانے گاہ رہا تھا ہماری جو تقریریں ہیں نا جی میری طرح کے لوگ وہ چونکہ جمعہ بڑھانا ہے پنتالیس منٹ پاس کرنے ہیں تو نہ وہ زوق سے تیاری نہ وہ درد قوم کی اصلاح ایک میرے حصہ فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو سہی ہو جائے یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدھن کروڑ دفع اللہ معاف کرے کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشا کرتا ہے سوئے گا رات کو روئے گا کہ نہیں مسلح بچھا لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں مارا یہی ذین بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے اور اس درد سے جب ام اصلاح کریں گے تقریر کریں گے پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے پھر اس میں تاثیر آتی حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر اور اگر کسی نے توبہ کرنی آتا ہے جملے سے بھی کر لے نہیں آپ گزرے سریلی آواز کانوں میں آئی کھڑے ہو کے کانجلے لگے کون ہے کہ جناب زازان نام کا گویہ ہے مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے کتنی سونی آواز ہے کاش یہ قرآن باگ کی تلاوت کرتا اللہ ہوا خبر کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا کتنی سونی آواز ہے کاش تو ناد پڑھتا کوئی کہے تو صحیح کوئی کہتا ہی نہیں کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونہ چیرہ ہے کاش اس پہ دھاڑی ہوتی کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں سینکڑ لوگ ہیں ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لہور میں تو میرے گلے راکے اس طرح رویا جس طرح کوئی بچھڑا ہوا روتا ہے انہیں لگا پیر صاحب مر جہاں لگ گیا کچھ آڈی صلاح ہی نہیں کردہ کھوب گئے گناہ وائج کوئی باہ ہی نہیں پھڑدہ کوئی ملے تو صحیح جو ہمارے دکھوں کا مداوہ کرے کوئی نہیں اپنی اپنی نفسہ نفسی کوئی بات بتانے والا ہی ہے میں اقصر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے پر کوئی درد والا ہو کوئی ایسی بات ہو تو تب بینہ آئے آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑتا یہ کہہ کے چلے گئے بار وہ نکلا نا جب سارے لوگ بار نکلے اس ماز اللہ بری مجلس سے چیم گونیاں ہو رہی تھی کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی تیری آواز تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑتا تمازہ آتا کاش وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے گویہ ہو کے میرا ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ کاش میں قرآن پڑتا وہ میرے لئے کہا مصطفیٰ کیسے آبی نے حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں توڑے گئے کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود فلان فلان جگہ غسل کیا وضو کیا پیروں میں لگ گئے جا کے کنجلے کے سونے آن جس کے قرآن پڑھنی کی طریف مدینہ والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو سکھاؤ مجھے قرآن میں قرآن ہی پڑھا کروں گا میں قرآن پڑھوں گا میں پڑھ پڑھ کے سناوں گا لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوہ سنا کریں گے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے کوئی تو ہو نہ جو کہے کوئی تو فرمانے لگے پاس ہو گئی حضور آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا